نحمده و نسلی علی رسوله الكریم و علی صحبه و اہلہ اجمعین اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حنظلہ بن ابی آمیر رضی اللہ تعالیٰ انہ ان کا نام حنظلہ لقب غسیل ملائکہ اور تقی قبیلہ اعوذ کے خاندان امر بن عوف سے ان کا تعلق نسب نامہ حنظلہ بن ابی آمیر امر بن سوائفی بن مالک بن امیہ ابن سویہ ابن زید بن عوف بن عمر بن عوف بن مالک بن عوس والدہ کا نام تو نہیں معلوم ہوتا لیکن یہ پتا چلتا ہے کہ عبداللہ بن عبائی رئیس خزرج کی بہن تھی گویا والدہ عبداللہ بن عبائی کی بہن اور والد ابو آمیر راہب واسک ابو آمیر حنظلہ کا والد عوس کا ایک بہت باعثر اور نون اور بہت ہی ایک شریف مشہور شخص تھا ابو آمیر مذہبی طور پر رہبانیت کی طرف مائل تھا اور دنیا سے کنارہ کشی کر کے عزلت نشینی کر کے رہبانیت اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو راہب کا لقب دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر سے پہلے اس کو ابو آمیر راہب کہا جاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو مین اپننٹس مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد ظاہر ہوئے وہ ایک عبداللہ بن عوائی کیونکہ وہ شخص ہے قبیلہ خزرج کا وہ رئیس تھا جس کی تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی عوصر خزرج کی جب جنگ ختم ہوئی تو عوصر خزرج کا کوئی کمبائنڈ حکمران تو بھی تک مدینہ میں تھا ہی نہیں تو جب بیعت عقبہ اول ثانیہ کے بعد نور خدایت نور اسلام مدینہ میں پہنچا وہ جنگ ختم ہوئی اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفرڈ ڈالی اور اس جنگ کا خاتمہ ہوا تو عوصر خزرج جو ہے وہ بہم راضی ہوئے اور عبداللہ بن عوائی کی جو سرپرستی ہے اس کی تاج پوشی پر آپس میں بہمی طور پر راضی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے تشریف لائے تو چونکہ وہ اپنی تاج پوشی سے محروم ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حاکم ہو گئے مدینہ کے تو عبداللہ بن عوائی تو تب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا تھا اور یہ اپنی مفالخوت کی وجہ سے منافقت پر اتر آیا تھا اسلام کا لبادہ تو اس سے ظاہران اڑا تھا اسلام کے دائرے کا دعویٰ تو یہ کرتا تھا لیکن اندر سے جڑیں کوکلی کرتا تھا اور یہ نفاق پر اتر آتا اور یہ منافقین کا گویا سردار ٹھہرا اس کے بارکس ابو آمیر راہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی حریف بن گیا وہ پلٹیکل حریف تھا یہ سیاسی حریف اور یہ تو اتنی زیادہ مخالفت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بغضر عداوت ہو گئی کہ یہ مدینہ بھی نہ ٹک سکا یہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محجد کر کے مدینہ آئے تو یہ اتنی مخالفت میں اور اتنا بغضر عداوت تھا کہ یہ مدینہ سے مکہ چلا گیا یعنی اس کا تو سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا وہ سٹینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا وہ ٹولریٹ ہی نہیں کر سکتا تو ہی مائیگریٹڈ ٹو مکہ بلکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اخد میں یہ مشکین مکہ کے سانٹ مل کے مسلخان مکہ کے علاوہ جنگ کے لئے آئے تھا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق کا لقب دیا تھا تو والد کا نام اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت ہنزلہ کا تو ابو آمیر راہب فاسق وہ آمیر اس کا اپنا نام راہب اس کا وہ لقب جو اس کو مدینہ میں مراتا اور فاسق وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کے ساتھ منصوب کیا اور تاریخ اسلام میں اسی نام سے یہ مشہور ہے اخد کے بعد پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر یہ واپس کیا مکہ اور پھر آٹھ ہجری تک وہیں پہ رہا اور پھر جب فتا مکہ آٹھ ہجری میں ہوئی اور مکہ کی زمین اس کے لئے تنگ ہو گئی تو پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ مکہ سے نکل کے یہ روم پہنچ گیا اور ہرقل کے دامن میں اس نے پناہ لی اور پھر وہیں نو یا دس ہجری میں وہ مر گیا وہاں پہ ایسے دشمن حق اور ایسے مخالف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا باپ ہو فاسق اور بیٹا ہو تقی باپ ہو نافرمان اور بیٹا ہو غسیل ملائک بما توفی کی اللہ بلہ یاد رکھئے گا یہ واقعہ سننے اور یہ باپ اور بیٹے کی روداد سننے اور پڑھنے کے بعد کوئی اولاد یہ جواز دے نہیں سکتی کہ ہم حدایت سے یا ہم دین حق سے یا ہم اسلام سے محروم اس لیے تھے کہ ہمارے والدین اس دین پر نہیں تھے اگر ابو آمیر راہ کے فاسق کا بیٹا ہنزلا ہو سکتا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے دین کی راہیں کشاتا ہے بلو کے بعد اپنے والدین کے دین کے اوپر زد اور ڈھٹائی سے جمع رہنا احمقوں کا طریقہ ہے بلو کے بعد ہر ایک کو راہِ حق کی تلاش اور راہِ حق پر جمنا اس کا اپنا محاصبہ اس کا اپنا محاصبہ اور اس کے لیے لازم اور ضروری اور اللہ اس لیے شعور بھی دیتا ہے فہم بھی دیتا ہے فراست بھی دیتا ہے ادھر باپ کے شدتِ کفر کا یہ حال ہے اور ادھر بیٹے کے حرارتِ ایمانی کا تو یہ حال ہے کہ جب اسلام قبول کیا حضرت ہنزلا نے تو اپنے باپ کی روش دیکھ کر حضرت ہنزلا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کیا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں اور اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کا خاتمہ کر دوں اور یہ وہ جملے تھے جو دونوں دونوں مخالفوں کے بیٹوں نے کہے تھے سیاسی حریف اور دینی حریف عبداللہ بن عبائی اور ابو عامر رہ فاسق دونوں کے بیٹے ایک حضرت ہنزلا اور دوسرا عبداللہ بن عبائی کا بیٹا ان دونوں نے اپنے باپوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں یا ہمیں اجازت دیں تو ہمیں اپنے باپوں کو قتل کر دیں لیکن آپ نے منع فرمایا تھا آپ نے اس بات سے منع فرمایا تھا باپ بہرحال محسن ہے اور جب تک کوئی میدان جنگ میں نہ ہو تب تک مسلمانوں پر دوسر سے کا قتل جو ہے وہ حرام ہے قصفہ بدر میں کچھ وجوہات کی وجہ سے حضرت حنزلہ شامل نہیں تھے لیکن ان کے اخد کی شمولیت کا واقعہ موجود ہے حضرت حنزلہ کی زوجہ حضرت حنزلہ کے اخد کا واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نفاق کی جو فکر ہے اس کا واقعہ باپ فاسق باپ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا منافق اتنا مخالف کہ پیٹے کو یہ فکر تھا کہ باپ کا رنگ میرے اندر تو نہیں آ گیا منتقل نہ ہو جائے جس کو فکر ہونا وہ بچ جایا کرتا ہے اللہ ہمیں ایسی فکر اتا فرما دے مدینہ کی گلی میں حضرت حنزلہ رو رہے ہیں رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں منافق حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا حنزلہ تو منافق ہو گیا روتے جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حنزلہ کیا بات ہے کیوں کہہ رہے ہو عمر میرا حال یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان اور ہوتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے آج اب اپنے گھر اپنے اہل خانہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہوں اپنے وستر پر ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا لیول اور ہوتا ہے میں تو منافق ہو گیا حضرت عمر نے کہا حنزلہ یہ تو میرا بھی یہی حال ہے دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو گئے اپنی حالت زہر بیان کی ہم تو لوٹ گئے اجڑ گئے نفاق آ گیا ایمان ایک جیسا ہی نہیں رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنا قرب بھی ہے کتنی کتنی بے تکلفی بھی ہے کتنی سادگی بھی ہے کتنی شفقت بھی ہے کتنی مہربانی بھی ہے اور کتنی انڈسٹینک اور کتنی محبت ہے آپ نے بڑی شفقت سے کہا حنزلہ ایمان تو بڑھتا گھڑتا رہتا ہے حنزلہ اگر تمہارا ایمان جیسا میری محفل میں اگر اپنے اپنے بستر پر بھی ویسا ہوتا تو پھر فرشتے آزمان سے اترتے اور تمہارے ساتھ مصافہ کرتے مطلب پھر تو تمہارا درجہ کچھ اور ہوتا تو وہ جو فطر ایمان کی کیفیت اس کا تذکرہ کر کے دونوں صحابہ اکرام جو اپنے اپنے ایمان کی فکر سے تھے اور جو نفاق سے بچنے کا خوف رکھتے تھے ان کو تسلی دی اور ان کو شفقت کے ساتھ ان کو حنزلہ دیا حضرت انزلہ کی بیوی اوہد کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ جب اوہد کا معاملہ اور مارکہ رونما ہوا تو اس دن ان کی شادی کا دن تھا اور شبعہ روسی تھی اور کہتے ہیں کہ حضرت انزلہ میرے پاس تھے کہ اگدم سے جب جم کی خبر آئی تو حضرت انزلہ کو فوراں جب خبر آئی تو انہوں نے فوراں اپنا لشکر اپنا جنگی سامان جو ہے وہ پکڑا اور اسل کی حاجت کے باوجود اس حاجت کو بھول کے وہ میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور وہی پر شہادت کے جم کو نوش کرنے والے خوش نصیب ہوئے اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے جب حضرت انزلہ رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ انزلہ کو فرشتوں نے تصنیم سے غسل دیا اور واقعی صحابہ اکرام نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ جب ہم حضرت انزلہ رضی اللہ عنہ کی مید کے پاس گئے تو ان کے ان کے بالوں سے پانے کے کترے ٹپک رہے تھے اسی وجہ سے ان کو غسیلِ ملائکہ کا لکب ملا اور بیوی بھی اپنی رودان بتاتی ہے کہ جب ہنزلہ مجھ سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد مجھے کچھ دیر کے لیے نیند یا اون کی کیفیت آئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گود میں ایک پرندہ ہے اور میرے کمرے کی کھڑکی کھولی ہے اور وہ پرندہ اس کھڑکی میں سے اڑ کر نکل کے آسمان کی طرف پرواز کر گیا یہ پرندہ جو بیوی کی گود میں تھا وہ غسیلِ ملائکہ حضرت انزلہ رضی اللہ عنہ کی روح تھی جو شہادت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پرواز کر چکی تھی شہید کیسے ہیں سب پرندوں کی شکل میں وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں بیوی نے اس پرندے کی خوشکبری اپنے شہر کی شہادت کی شکل میں پرندے کو دیکھا اور شہادت کی خبر ملی تو اس پر شکر گزار ہوئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حنزلہ کی شہادت کے بعد ایک بیٹا عبداللہ جس کا نام بیوی نے رکھا ایک فرزند اللہ نے بیوی کو عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عبداللہ بن حنزلہ کی عمر سات پرس تھی اپنے اپنے والد کی شہادت کے بعد اپنے والد کے بہترین جانشین اور بہترین صدقہ جاریہ بنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن حنزلہ کو آٹھ بیٹے تھی اور ان آٹھ بیٹوں کا واقعہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہ جب فوجیں آئیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یزید کی حرکتوں سے بیزار ہو کر حضرت حنزلہ کے بیٹے نے بیعت کو توڑ دیا یزید کی کو تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی معاملت کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف جب لشکر آئے اور شام سے فوجیں آئیں تو حضرت حنزلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ان کے آٹھوں بیٹے اس میدان جنگ میں موجود تھے اور حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے آٹھوں بیٹوں کو ایک کے بعد دوسرے کو شہید کیا گیا اور آخر میں پر خود مقابلے میں آئے اور خود بھی وہی جامع شہادت نوش کیا جن کے والد نے نوش کیا تھا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی وہ فاسق پدر اور وہ تکی فرزند اللہ ہماری رہنمائی فرما اللہ ہماری مدد فرما اللہ سبحانہ تعالی دل تیری دو انگریوں کے درمیان ہے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے ہمارے اولادوں کو ہماری ذریعت کے دلوں کو پھیر دے ربنا واجعلنا مسلمین لکھ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکھ وارنا مناسکنا وطبع لئینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اسہ دیتنا واحب لنا من اللہ تنکا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین